بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یوم استثال لے کشمیر منایا جا رہا ہے آج کشمیر پر بھارت کی جانب سے ظلم اور بربریت اور واشیانہ قبضے کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے اس موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھارت جو ظلم اور بربریت کشمیر کے اندر کر رہا ہے نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے وہاں کی ماں و بینوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ خدارہ ہوش کے ناغن لے اور کشمیر کو نہ صرف ظلم اور بربریت سے نجات دلوائے بلکہ کشمیر کو حقیقی مہنوں میں ازادی دلوائے ان کو ازاد فضاء میں جینے کا حق دلائے اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ کشمیر کو ازاد کرنے میں اپنا کردار ادا کرے کشمیر پاکستان کی نہ صرف شارعہ کے ہیں جیسا کہ گزشتہ روز گورنمنٹ کی طرف سے نقشہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ کیا گیا پاکستان کا نیا نقشہ آیا جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ کیا گیا انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد آئے گا جب کشمیر حقیقی مہنوں میں پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ پاکستان زندہ بات کشمیر پہندہ بات یاران وفا کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یاران وفا کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا بھارتیوں کے اور ہندووں کے چنگل سے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا لے کر رہیں گے کشمیر کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ بات پوری بات کون لکھے گا کتنا مشکل تھا یہ رستہ کون لکھے گا دن اور رات کے آدھے بٹوارے میں کتنا حصہ تھا کس کا کون لکھے گا بول کشمیر کی خاطر کوئی آواز اب اٹھائے کشمیر جل رہا ہے کوئی انصاف اب دلائے کشمیر جل رہا ہے وہ کشمیر جس میں سے سبز و شادہ وادیاں ہوا کرتی تھی وہ کشمیر جس میں دل کشو دل فریب مناظر ہوا کرتی تھی آج جل رہا ہے کشمیر آج وہاں آگو خون کا توپان ہے مہبتے پھونوں کی خوشبونے ہیں بھاروت کا دھوا ہے آج کر سے لہو لہو ہے وادی کشمیر کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی گر رہی ہے لاشن ایک ایک گوہر نایاب کی زن کی داستان سنا رہی ہے میت ایک ایک شہیر کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی امن کے ٹھیک داروں کو لگاتی ہے پابندی ہر ایک تحریک کی کیا ان کو نظر نہیں آتی حالت اب پھر کشمیر کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی یہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے کی کشمیر ہمارا ہے ہم جان سے جارا ہے انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان